اسلام علیکم جی ابھی ہماری جو میٹنگ ہے وہ ختم ہوئی ہے یہ جلسے کے حوالے سے ایک میڈیا کومیٹی بنائی گئی ہے پاکستان طریقہ رساب کی طرف سے اور اس کا میں میمبر ہوں ابھی میٹنگ ہماری ختم ہوئی ہے اور آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آٹھ تاریخ کو انشاءاللہ تعالی اسلام آباد میں جلسہ مونکد ہونے جا رہا ہے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ اس میں پہنچیں یہ آٹھ سپتمبر کو جلسہ ہوگا اور انشاءاللہ تعالی دنکے کی چوٹ کے اوپر ہوگا اگر کوئی دوبارہ کوئی کوشش کرے گا یا روکنے کی کوشش کرے گا یا ہماری اینو سی کینسل کرے گا تو ہم پھر بھی انشاءاللہ تعالی کریں گے کیونکہ یہ ہمارا حق ہے اور اس سے پہلے دو دفعہ انہوں نے اسی طرح انتظامیہ نے جا کر اجازت دینے کے باوجود اینو سی کینسل کی اور اب اگر تیسری دفعہ یہ کوشش کرنے کی کوشش کریں گے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہر صورت ہم نے جلسہ کرنا ہے اینو سی اگر کینسل بھی کی کہ وہ بدنیتی کی اوپر مبنی ہوگی کیونکہ اگر اور جماعتوں کو جلسہ جلوس ریلیاں کرنے کی اجازت ہے تو ہمارے اوپر کیوں پابندی ہے اور اگر ان کو کوئی اتراز ہے کہ ہم جو ہے وہ پرامن نہیں ہیں یا ہم پرتشدد ہیں تو پھر اجازت کیوں دیتے ہیں اجازت دے کر این موقع کی اوپر کینسل کرنا ان کی بدنیتی ہوتی ہے دو موقع یہ اپناتے ہیں ہم انشاءاللہ تعالی آٹھ تاریخ کو جلسہ کر رہے ہیں کپتان عمراء خان صاحب کی رہائی ہمارے تمام ورک شپ کی رہائی اور ملک کے اندر رول آف لاغ کے لیے یہ جلسہ منعقد ہونے جا رہا ہے آپ نے اس کو کامیاب کرنا ہے نکلیں اپنے بچوں کے مستقبل کی خاطر نکلیں اپنے بچوں کے ساتھ نکلیں بزرگوں کے ساتھ نکلیں اپنی فیملی کے ساتھ نکلیں آپ نے ہر ایک پارٹسپیٹ کرنا ہے پورے پاکستان اور اس کے علاوہ جی بی ہو گیا اے جے کے ہو گیا اور تمام اوورسیز پاکستانی جتنے جو جو میرا یہ پیغام سن رہے ہیں میں سب کو کہتا ہوں کہ آپ آئیے اس ج جلسے کو کامیاب کریے اور انشاءاللہ تعالی یہ تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا اس کے بعد ہم پنجاب کی طرف مو کر رہے ہیں اس کے بعد ہماری آگے نیکس ٹیٹریجی پنجاب میں ہوگی ہم نیکس جلسہ پنجاب میں کریں گے آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے جو تحریک جنگ شروع کی گئی ہے یہ جہاز شروع کیا گیا اس میں آپ حصہ بنیں انشاءاللہ فتح آپ کا مقدر ہوگی پہنچ